اگر اللہ پاک آپ سے انتظار کروا رہا ہے تو اس سے زیادہ حاصل کرنے کو تیار رہیں جو بھی آپ نے اللہ سے مانگا تھا شکر کرو نعمت محفوظ ہو جائے گی دسترخوان کشادہ کر دو رزق بڑھ جائے گا سجدہ کرو تکرک ملے گا عزت کرو عزت ملے گی صدقہ دو بلا ٹل جائے گی توبہ کرو گناہ ماف ہو جائے گا پھل نہ درخت کے ڈالے کو لگتا ہے نہ ہی نہ اس کے مضبوط تنے کو پھل لرستی ہوئی آجستی شاخ پر لگتا ہے اگر صبر آپ کے وجود کا حصہ نہیں تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا کیونکہ شکر وہاں آتا ہے جہاں صبر کی ذرخیزی ہوتی ہے کسی انسان میں خوبی دیکھو تو اسے بیان کرو لیکن اگر خامی دیکھو تو یہ تمہاری خوبی کا امتحان ہے اخلاق یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مزاج کو بد اخلاق نہ ہونے دیں انسان دنیا کی واحد مخلوق ہے جس نے مسائل کا سامنا کرنے کا شعوری فیصلہ کیا اور اسی خاصیت کی وجہ سے وہ اشرف المخلوقات کہلائیا محبت تو یہ ہے کہ کوئی احساس دلائے بینا آپ کے درد کو سمیٹ لے آپ کی کمزوریوں کو ڈامپ لے اس میں نہ کوئی وادی ہوں نہ انتظار اس میں کچھ طلب کرنے کی نوبت نہ آئے ورنہ محض رابطے میں رہنا گفتگو میں محبت کے بلند و بانگ دعوے کرنا زبان کا چسکہ تو ہو سکتا ہے محبت ہرگز نہیں یا اللہ دعائیں چھین لینے والے غناہوں سے بچا یا اللہ امید پیدا کرنے والی نیکی عطا فرما ہر ایک کے لئے دعا کرنے والے بن جاؤ خدا تمہیں صاحب دعا بنا دے گا خدا تمہیں صاحب دعا بنا دے گا مشکل حالات انسان کے ارادے کو باہر نکالتے ہیں اور اسے تجدید کا موقع دیتے ہیں اللہ کے محبوب اور اللہ کے ولی کسی سے ایک دفعہ تعلق قائم کرنے کے بعد اس تعلق کو توڑتے نہیں بازو پکڑنے کی علاج رکھتے ہیں جتنا مرضی پڑھ لو جتنا مرضی رٹا لگا لو پر سبق صرف وہی یاد رہتا ہے جو دنیا سکھاتی ہے جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوں جو آپ کی محبت کرتے ہیں جو آپ کی محبت کرتے ہیں